اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج کونسٹر پڑھیں گے بیگاٹری کا بیگاٹری کا اپنے بتایا ہے کہ اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو اپنی تہذیب کو اپنے فیملی کو اپنی چیزوں کو یہ سمجھنا کہ ہم سب سے بہتر ہیں اپنے مذہب کو بہتر سمجھنا یہ بیگاٹری ایک انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ پرائٹ کرتا ہے اپنے اوپر کہ میں مجھے خوشی ہے میں پرائٹ فیل کرتا ہوں کہ میرا نام علی حضرت علی کا نام تھا میرا نام ابباس ہے حضرت ابباس کا نام تھا میں سید ہوں میں مسلمان ہوں میں پاکستانی ہوں جو کہ قادعظم نے پاکستان بنایا اور قادعظم نے عرب ملکوں پہ بہت احسان کیا میرا قائد بہترین قائد ہے اور میرا باپ چارٹرڈ انشورز تھا یہ اپنے مذہب پہ اپنے کلچر پہ اپنے بزرگوں پہ پڑا پر پرائٹ فیل کرنا ایسے کہتے ہیں بیگوٹری ٹھیک ہے نا اور ابن خلدون کے بار پر سوال آ سکتا ہے وہ بڑا ایپورٹن ہے تو اسے لکھ لیں ابن خلدون کہتا ہے کہ بیگوٹری is the name of such a force بیگوٹری is the name of such a force which exists at every moment in any group and the group survives by it ایک گروپ کے اندر یہ بیگوٹری ہوتی ہے اور اردو میں لکھنے والے بچے لکھیں ابنے خلدون کہتا ہے ایک گروپ کے اندر ایک فورس بیگوٹری ہوتی ہے وہ ایک فورس ہوتی ہے جو گروپ کو زندہ رکھتی ہے مثال کہ یہ گروپ ہے لوگوں کا اس کے اندر ان کو ایک پرائیڈ ہے اس پرائیڈ پہ وہ گروپ زندہ ہے مثال کے طور پہ کیسے مثال کہ پاکستانی ٹیم ہے وہ ٹیم ان کو پرائیڈ ہے کہ ہم ورلڈ چیمپئن ہیں ورلڈ چیمپئن کی وجہ سے وہ پڑے شان سے چل رہے ہیں یہ ان کو پرائیڈ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستانی بن کے وہ کہنا میں گروپ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے جیسے امریکن کو بگاٹری ہے we are امریکن جب تک یہ امریکن کا جو بڑا نام ہے ہر آدمی زندہ ہے وہاں پہ اگر خدا نخصہ امریکہ ملو ہو گیا چلو ہو گیا پلو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا لوگوں کے اندر بگاٹری ختم ہو جائے گی لیکن ابھی تک ان کے اندر بہت بگاٹری ہے ہر وقت کہیں we are امریکن we are امریکن اب انڈیا کو بگاٹری ہو گئی ہے ہمیں بگاٹری اب یہ نہیں ہو پا رہی ہے کیوں ہم لوگ بھی بڑے برے حال میں ہے پاکستان ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کو ہماری یہاں پی ٹی آئی کو بڑی بگاٹری ہے بچہ کو پی ٹی آئی کا ہوں بڑا ایک زمانے مکیوم کے اوپر لوگ بڑا فخر کرتے تھے بگاٹری تھی کیا مکیوم کے بھائی لوگ کہتے تھے واہ ماشاءاللہ آپ کو تو پورا کراچی پہ ہولڈ ہے وہ بگاٹری اب کم ہو گئی فیرڈ ہو گئی ٹھیک نا تو یہ ہے سمجھ مارا ہے یا نہیں کیونکہ بگ سے نکلا ہے بگاٹری کی سپننگ کی ہے بی آئی جی بگاٹری تو اس ٹھیک کہتے ہیں اس کی پوزیٹیو آسپیکٹ بھی ہیں بگاٹری کے کہ اس میں یونٹی ہوتی ہے ٹھیک نا نیشن آگے بڑھتا ہے پرائیڈ ہوتا ہے آپ کو اپنے کسٹمز پہ یعنی اپنے بلیف پہ اپنے ریلیجن پہ اپنی سوشل ویلیوز پہ ٹھیک نا ہم لوگ بڑے ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں یعنی ہماری سوشل ویلیوز ہیں ہم جو ہیں وہ ریلیجن ہے ہمارا اسلام ہے ہمارے بلیف جو ہیں بڑے جس پہ ہمارے عقیدہ جو ہیں ہمارا بہترین ہے کسٹم ہمارے رواج بڑے اچھے ہیں رسم و رواج ہمارے ون نیشن on the basis of ideology جو کلمیں ہم ہماری ideology بڑی important ہے two nation theory تھی نا ہمارے ideology انڈیا میں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہترین ہے وہ یہ positive aspect ہے bigotry کے negative aspect کیا ہے اس سے hatred آتی ہے نفرت آتی ہے دوسرے جو اب امریکن کو bigotry ہے انڈیا کو bigotry ہے دیکھیں دونوں کو bigotry ہوئی نا اب انڈیا امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں چائنہ کو bigotry ہو گئی ہے انڈیا اور چائنہ کے تعلقات بہت خراب ہیں دونے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا تھا اس میں partiality آتی ہے جو تھی bigotry ہوں گی تو ہم الگ ہو جائیں گے مثال چائنہ اور انڈیا بھی یہ کبھی نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ دشمن رہیں گے کیونکہ ان کو الگ bigotry ہے ان کو الگ bigotry ہے ٹھیک ہے نا اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ gap create ہوگا یہ bigotry کے نقصان آتے ہیں bigotry کا مطلب سمجھیں ایک طرح کا proud bigotry مہنے proud ہے آپ کو کسی چیز پر ظاہر باتیں میں کہوں گا میرا مثال کے طرف پر میں جو ہوں پاکستانی ہوں مجھے پاکستانی ہونے پہ bigotry ہے انڈیا کو انڈیا کے ہونے پہ bigotry ہے انڈیا اور پاکستان کی تین لڑائی رہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے